بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لتنذر به وذکرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قليلا ما تذکرون وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین فلنسألن الذین ارسل اليهم ولنسألن المرسلین فلنقصن عليهم بعلم وما كنا ظائبین والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازینه فأولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا يظلمون اے نبی یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناو اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے لوگوں جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے موں سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے پھر اپنے علم سے ان کی حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے اور اس روز عامال کا تلنا برحق ہے تو جن لوگوں کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے وَلَقَدْ مَكَّنَاکُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فسجدوه إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين اور ہمیں نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لئے اسباب معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو اور ہمیں نے تم کو ابتداء میں مٹی سے پیدا کیا پھر تمہاری شکل و صورت بنائی پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن إبلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو بھی حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے فرمایا تُو بحش سے اتر جا تجھے شایع نہیں کہ یہاں تکبر کرے پس نکل جا کہ تُو زلیل لوگوں میں سے ہے اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک محلت اتا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تجھ کو محلت دی جاتی ہے قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتینهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرین قال خرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْكُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الْوَالِمِينَ بولا کہ مجھے تو تُو نے گمراہ کیا ہی ہے میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کیلئے بیٹھوں گا پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرز ہر طرف سے آؤں گا اور تُو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے لہما ما غوری عنهما من سوآتہما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكین إلا أن تكونا ملكین أو تكونا من الخالدین وقاسمهما إني لكما لمن الناصرین فدلاهما بغوری فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتہما وطفقا اخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنحكما عن تلكما الشجرة وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُورٌ مُبِينٌ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معاصیت کی طرف کھینچ ہی لیا سو جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی شرم گاہیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور صدر چھپانے لگے اور ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حین قال فيها تحيون وفيها تمتون ومنها تخرجون دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے فرمایا تم سب بحشت سے اتر جاؤ اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤگے اے بنی آدم ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے اور تمہارے بدن کو زینت دے اور جو پرہزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں یا بني آدم لا يفتننكم الشیطان کما اخرج أبويكم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیوریهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حیث لا ترونهم انا جعلن الشیاطین اولیاء الذین لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشتا قالوا وجدنا عليها آبائنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجده وادعوه مخلصین له الدین كما بدأكم تعودون فریقا هدا وفریقا حق عليه منضلالة انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله ویحسبون ویحسبون انہم محتدون اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماباپ کو بہکا کر بحشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیئے تاکہ ان کے سطر ان کو کھول کر دکھا دے وہ اور اس کے بھائی بند تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتی ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا تو حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو اس نے جس طرح تم کو ابتداء میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہیں یا بني آدم خذوا زینتكم عناد كل مسجد وکلوا واشرغوا ولا تسرخوا انه لا يحب المسرفین قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصتا يوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم يعلمون قل إنها حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا پوچھو تو کہ جو زینت و عرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کیلئے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن صرف انہی کا حصہ ہوں گی اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیاقتی کرنے کو حرام کیا ہے اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں ولكل امة اجل فایذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعتا ولا يستقدمون یا بني آدم انا یأتینكم رسل منكم یقصون عليكم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآیاته اولئک ينالهم نصیبهم من الكتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا اینما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشہدوا على انفسهم انہم كانوا كافرين اور ہر ایک امت کے لئے موت کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ آ جاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی ہی کر سکتے ہیں اے بنی آدم ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو کہ اب جو شخص ان پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالہ درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی وہی دوزقی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے پس اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے قال دخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جنعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلعونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفا ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّزْمِ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُدْرِمِينَ تو اللہ فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنے جیسی دوسری جماعت پر لانت کرے گی یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے اللہ فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرطاوی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وکذلك نجزی الظالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئک أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل رضبنا بالحق ونوذوا أنتلكم الجنة اورثتوها بما كنتم تعملون ایسے لوگوں کے لئے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑنا بھی اسی کا اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتی ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو ذمہ دار بناتے ہی نہیں ایسے ہی لوگ اہل بحشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہرئی ہوں گی اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا اور اگر اللہ ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پاسکتے بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان عمال کے سلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بحشت کے مالک بنا دیے گئے ہو ونادى اصحاب الجنہ اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمین الَّذین یصدون عن سبیل اللہ ویمغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون وَبَيْنَهُمَا حِجَابًا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَاہُمْ وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَقْمَعُونَ اور اہلِ بحشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا وہ کہیں گے ہاں تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر اللہ کی لانت جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی دھونتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے ان دونوں یعنی بحشت اور دوزخ کے درمیان عراف نام کی ایک دیوار ہوگی اور عراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے اور وہ اہلِ بحشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو یہ لوگ ابھی بحشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہلِ دوزق کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو اور اہلِ عراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا تو مومنوں تم بحشت میں داخل ہو جاؤ تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و غم ہوگا وَنَادَا أَصْحَابُ الْنَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ لِلْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَا هُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رسط اللہ نے تمہیں انعیت فرمایا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا تو جس طرح یہ لوگ اپنے اس دن کی آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے هل ينظرون إلا تأویله يوم يأتي تأویله يقول الذین نسوه من قبل يقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتردون ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارک الله رب العالمين کیا یہ لوگ اس کے مضمون ظاہر ہونے کے منتظر ہیں جس دن اس کا مضمون ظاہر ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا دوسرے عمل کریں بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترہ کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عش پر جلوہ فروز ہوا وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے ادعو ربکم تضرعا وخفیتا انہو لا يحب المعتدین ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قریب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطیب يخرج نباته بإذن ربه والذی خوث لا يخرج إلا نکدا كذلكم صرف الآيات لقوم يشکون لوگو اپنے پروردگار سے آجیزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا اور اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر بادل سے بارش برساتے ہیں پھر بارش سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اینی اخاف عليكم عذاب يوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین قال يا قوم ليس بی ضلالة ولكنی رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربی وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولتتقوا ونعلكم ترحمون فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک واغرطنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم كانوا قوما عمین ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا اے میرے برادری کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کی عذاب کا بہت ہی ڈر ہے تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں فرمایا اے قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو کیا تم کو اس بات سے تاجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پر حیزگار بنو اور تاکہ تم پر رہن کیا جائے مگر ان لوگوں نے ان کی تقزیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا کچھ شک نہیں کہ وہ عقل کے اندھے لوگ تھے وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذین كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربی وانا لكم ناصح امین او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذکروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا فاذکروا آلاء الله لعلكم تفلحون اور اسی طرح قوم آت کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا انہوں نے کہا کہ بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں فرمایا اے میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانتدار خیر خواہ ہوں اور کیا تم کو اس بات سے تاجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشی بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبر آباؤنا فاہتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سمیتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرین فأنجينا هوا الذين معهوا برحمة مننا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلِ اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لیا خود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے چند ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لئے ہیں جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم نے حود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو اپنی مہربانی سے نجات بخشی اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑھ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهِ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أوسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون اور قوم سموت کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک موجزہ آ چکا ہے یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے موجزہ ہے تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذابِ علیم تمہیں پکڑ لے گا اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو تکبر کرتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ سوالے اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ہاں جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے فتولا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مصرفون آخر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ سوالے جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے پھر سوالے ان سے ناؤمید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیرخواہی کی مگر تم ایسے ہو کہ خیرخواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے اور اسی طرح جب ہم نے لوت کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قریتكم انهم اناس يتطهرون فانجیناه واہله الا امرأته كانت من الغابرین وانطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمین وإلى مدین أخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والمیزان ولا تغخسوا الناس أشیاءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذالكم خير لكم إن كنتم مؤمنين اور ان لوگوں سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوت اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بی بی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی سو دیکھ لو کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شویب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے تو تم ناپ اور طول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَ هَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُوْسِرْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونتے ہو اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر کر دیا اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنک یا شعیف والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهین قد افترینا على الله كذبا انعدنا في ملتكم بعد اذ نجان الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار تھے جو تکبر کرتے تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ انہوں نے کہا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تُو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے وقال الملأ الذین کفروا به قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثبين الذین كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذین كذبوا شعيبا كانو هم الخاسرين فتولا عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی ونصحت لكم ونصحت لكم فکیف آسا على قوم کافرين اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعيب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے تو ان کو زلزلے نیا پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے یہ لوگ جنہوں نے شعيب کی تقزیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے غرض جنہوں نے شعيب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے پھر شعيب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیئے اور تمہاری خیرخواہی کی تھی تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں وما ارسلنا في قرية من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السیئة الحسنة حتى عفعوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ آجزی اور زاری کریں پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارد ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون افأمن اہل القرى ان يأتيهم بأسنا بیاتا وهم نائمون اوأمن اہل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون اور اگر ان بستیوں کی لوگ ایمان لے آتے اور پرہزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو تقزیب کی سو ان کی آمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہی ہوں اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہی ہوں کیا یہ لوگ اللہ کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے سن لو کہ اللہ کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتی ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے بر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتی ہیں یہ امر موجبِ ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں تلك القرآن قص عليک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرین وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقین ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون انی رسول من رب العالمين حقیق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببینة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لے اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا پاس نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسى کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اور موسى نے کہا کہ اے فرعون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کے رخصت دے دیجئے جو کچھ کنت جئت بآية فاکت بها ان كنت من الصادقین فألقا عصاه فایدا هي ثعبان مبین ونزع يده فایدا هي بيضاء لينناظرین قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرَعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَادَا تَأْمُونَ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٌ فیرون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ موسیٰ نے اپنی لاتھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت ایک بڑا اجدہہ بن گئی اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براغ یعنی روشن ہو گیا تو قوم فیرون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے بھلا تمہاری کیا صلاح ہے انہوں نے فیرون سے کہا کہ فیلحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھئے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئے وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُقِينَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِعْصَاكَ فَإِذَاهِيَةَ الْقَفُ مَا يَأْفِقُونَ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِّ مُوسَىٰ وَحَارُونَ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فیرون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلح تو عطا کیجے گا نا فیرون نے کہا ہاں ضرور اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں موسیٰ نے فرمایا تم ہی ڈالو سو جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی اور لاتھیوں اور رسیوں کے سامپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاتھی ڈال دو تب وہ فوراں سامپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سامپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی آخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے باطل ہو گیا چنانچہ اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور زلیل ہو کر رہ گئے اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے کہنے لگے کہ ہم سب جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے یعنی موسیٰ اور حارون کے پروردگار پر قَالَ فِرَعَونُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرُمْ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِعَنَّ أَيْذِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِمُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ فیرون نے کہا پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو سو انقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کار دوں گا پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کونسی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کی دہانیں کھول دے اور ہمیں فرمبرداروں کی حالت میں وفات دیجئو وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسا وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحیي نساءهم وانا فوقهم طاهرون قال موسا لقومه استعینوا بالله واصبروا اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُ هَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا اُوْدِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُحْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اور قوم فیرون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسا اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں اس نے کہا کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں موسا نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو زمین تو اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے اور انجام تو پریزگاروں ہی کا بھلا ہوتا ہے وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو عذیتیں پہنچتی رہیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی موسا نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے پھر دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْقُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور ہم نے فیرونیوں کو خشک سالیوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں سو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں اور اگر سختی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس تھا کوئی بھی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور میڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے گناہگار وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ دْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِلِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَانِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِنِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے احد کر رکھا ہے اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دوگے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ فوراں احد کو توڑ ڈالتے تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو سمندر میں ڈبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پروائی کرتے تھے اور جو لوگ کمزور بنائے جاتے رہے ان کو ہم نے زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا اور فیرون اور قوم فیرون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا اور جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موس جعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وَإِذْ أَنْ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعَوْنَ يَسُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو یہ لوگ جس شغل میں فسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں فرمایا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام اہلِ عالم پر فضیلت بخشی ہے اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فیرونیوں کی ہاتھ سے نگات بخشی وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلتا واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعین لیلتا وقال موسیٰ لأخیه هارون اخلفني في قومی واصلح ولا تتبع سبيل المفسدین ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمه ربه قال رب ارنی انظر اليک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبتو اليک وانا اول المؤمنین اور ہم نے موسیٰ سے تیس رات کی میاد مقرر کی اور دس راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا تو اس کے پروردگار کی چالیس رات کی میاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا کہ میرے کوہتور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشی ہو اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کی رستے پر نہ چلنا اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہتور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ویزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں قال يا موسیٰ ان اسطفیتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرین وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصیلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا باحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذین يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغی يتخذوه سبيلا ذلك بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافنين وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے نواز کر لوگوں سے ممتاز کیا ہے تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے تھامے رکھو اور میرا شکر بجالاؤ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی پھر ارشاد فرمایا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں پر بہت اچھی طرح عمل کریں میں انقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا جو لوگ زمین میں نہق تکبر کرتی ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر بھلائی کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں اور اگر برائی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا ان کے عمال ضائع ہو جائیں گے یہ جیسے عمل کرتی ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَار أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتخذوه وكانوا ظالمین ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فَلَا تُشْمِتْ بِيَا الْعَدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور موسى کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیور سے ایک بچڑا بنا لیا وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے اور جب موسى اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی برا کام کیا کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم جلچا یہ کہا اور شدت غزب سے تورا کی تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے انہوں نے کہا کہ بھائی جان لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ سمجھئے قال رب اغفرني ولأخی وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين ان الذین اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور الرحیم انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر تو سب سے وڑھ کر رحم کرنے والا ہے جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر ان کے پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی اور ہم افترہ پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعین رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهنکتهم من قبل وإياه اور جب موسى کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی اور موسى نے اس میاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے ستر آدمی منتخب کر کے کوہتور پر حاضر کیے پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسى نے کہا کہ اے پروردگار اگر تُو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا کیا تُو اس فیل کی سزا میں جو ہم میں سے بے اکل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا یہ تو تیری آزمائش ہے اس سے تُو جس کو چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے ہدایت بخشے تُو ہی ہمارا کارساز ہے سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تُو سب سے بہتر بخشنے والا ہے وَاکتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكِ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذرواه ونصرواه واتبعوا النور الذي انزل معه واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع ہو چکے فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے میں اس کو ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو پرحزگاری کرتے اور زکاة دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ جو اس رسول یعنی نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جن کے عصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے رکھتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھیراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں قل یا ایها الناس اینی رسول الله ایلیكم جمیعا الَّذی لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدنون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اے نبی کہہ دو کہ لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو آسمان ورزمین کا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ اور قوم موسى میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے بارہ قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا اور جب موسى سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاتھی پتھر پر مار دو تو اس میں سے بارہ چشم پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعَا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کرلو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا اور ہاں شہر میں جانا تو حد تتن کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریہ واقع تھا جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے جبکہ ان کے تاتیل کے دن یعنی سنیچر کو مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ حلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں اور عجب نہیں کہ وہ پرہزگاری اختیار کریں پھر جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے غرص جن آمالِ بد سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اسرار اور سرکشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ زلیل بندر ہو جاؤ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقنون والذين يمسکون بالكتاب وعقام الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارش بنے یہ لوگ اس حقیب دنیا کا معلومتہ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے اور اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں کیا ان سے کتاب کی نسبت احد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے اور آخرت کا گھر پرہزگاروں کے لیے بہتر ہے کیا تم سمجھتے نہیں اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا احتمام کرتے ہیں ان کو ہم عجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا عجر زائع نہیں کرتے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّهُ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ بُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ اَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِمُونَ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ پرحزگار بن جاؤ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا یعنی ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں کہ تُو ہمارا پروردگار ہے یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے تو کیا جو کام اہلِ باطل کرتے رہے اس کے بدلے تُو ہمیں ہلاک کرتا ہے اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فكان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترکه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يغلمون من يهد الله فهو المعتدی ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور اس کو علم کے لبادے سے آراستہ کیا تو اس نے اس کو اتار پھینکا پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے رہے یا اسے یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تجزیب کی ان کی مثال بری ہے اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا جس کو اللہ ہدایت دے وہی رہیاب ہے اور جس کو گمراہ رہنے دے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ولقد ذرأنا لجهنم کثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین يلحدون في اسمائه سیجزون ما كانوا يعملون وَمِن مَنْ خَلَقُنَا أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقِ وَبِالْيَعْدِلُونَ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزق کے لیے پیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں یہ لوگ بالکل چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں تو اس کو انہی ناموں سے پکارا کرو اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو وہ جو کچھ کر رہے ہیں انقریب اس کی سزا پائیں گے اور ہماری مخلوقات میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتی ہیں اور اسی کی مطابق انصاف کرتی ہیں والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ اِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينَ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا اور میں ان کو محلت دیے جاتا ہوں میری تدبیر بڑی مضبوط ہے کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق یعنی پیغمبر کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے وہ تو صاف صاف خبردار کرنے والے ہیں کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں يسألونک عن الساعة این مرساها قل انما علمها عند رب لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يسألونک كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون قل لا اولک لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لستكثرت من الخير وما مس لي السور إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفیثا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرین فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُهُمْ أَمْ أَمْتُمْ صَامِتُونَ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے پھر جب وہ بوجھ محسوس کرتی ہے یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے پھر جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرد کرتے ہیں سو جو شرک وہ کرتے ہیں اللہ کا ردبہ اس سے بلند ہے کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانیں تمہارے لئے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چھپکے ہو رہو ان الذین تبعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين لهم ارجل يمشون بها ام لهم اید يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم آذان يسممون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون ام لهم لا ينصرون خذ العفو ورأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشيطان نزرون فاستعذ بالله انه سميع علیم مشرقو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں اچھا تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں یا کان ہیں جن سے سنیں کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلالو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو اور مجھے کچھ محلت بھی نہ دو پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتی ہیں میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے اے نبی افو درگزر اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو بے شک وہ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے انہیں اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغی ثم لا يبصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآَيَةٍ جو لوگ پرہزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں پھر اس میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیرا بھی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَقُنْدُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اِنَّ الَّذِينَ عِند رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِغُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں آجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے چونکہ آیت سجدہ چونکہ آیت سجدہ